ریاکٹ رہے گا دیکھیں کچھ نتیجے آ گئے ہیں اس پر سیدھا بازار ریاکٹ کرے گا ہیمند گھائی میرے ساتھ ہے سونم مہتا میرے ساتھ ہے جو بتائیں گی کہ آپ پردرشن دیکھنے کو ملے گا اور ورن دوبے سے بھی جانیں گے آ جانے والے نتیجے کیسے رہیں گے ہیمند شروعات آپ سے کرتے ہیں بتائیے نظر رہے گی فیڈرل بانک پر اور بہت ہی کبزور نتیجے اس نے کل پیش کی ہیں سیکنڈ آف میں میں دیکھ رہا تھا یہ سٹوک کافی والٹائل بھی ہو گیا تھا ایک بار بہت زور سے اس میں گراوٹ بھی دیکھنے کو ملتی لیکن کیونکہ پرنام جو ہیں وہ بازار بندوں نے کے بعد آئے ہیں تو آج یہاں پر جھٹکا پھر سے بڑا لگ سکتا ہے نظر رکھئے گا جی ایس پی ایل کا اس کا آپ کو لاؤس تو دیکھے گا چار سو چھبیس کروڑ اوپے کا لیکن اس میں چار سو سیتیس کروڑ اوپے کی ایک اترک پروفٹ ہے ہے اگر آپ اس کو ایڈجس کریں تو بھی یہ نمبر کچھ خاص اچھا جنک نہیں نظر آ رہا کل اس ٹاک میں ایک اچھی رالی دیکھنے کو مل چکی تھی تو یہاں پر آج تھوڑی پروفٹ بوکنگ ہو سکتی ہے 24.9% کے آس پاس کے مارجنز انہوں نے پیش کی ہیں ریلائنس انفرا پر رکھئے گا نظر اور ان کی بورڈ بیٹھا کے سوموار کو یہ رائٹس ایشو پر وچار کرے گا بورڈ اور کیو آئی پی کے جریے پونجو جوٹائے گا تو یہ اب ایک ہینگوور لائنس انفرا کے سٹاک پر بنا رہے گا پزار میں بہت زیادہ اس کو تیجی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں رائٹس کس بھاؤ پر آتا ہے کیو آئی پی کس بھاؤ پر یہ کمپنی کرتی ہے تو وہ ہینگوور ختم ہونے کے بعد یہ اب اس میں تھوڑی تیجی بنے گی لیکن نظر رہے گی اس سٹاک پر بھی اس لحاظ سے نظر رکھئے گا فوٹس پر جیسا کی حرشتہ آپ ابھی ابھی بتا رہی تھی اس میں پرانے کچھ صدسے ہیں جو سنگ بندوں نے اپنے نکس کیے تھے ان کو جب تک وہ نکل نہیں جاتے نئے بورڈ میمبرز آ نہیں جاتے تب تک کوئی بھی فیصلہ لیا ہوا دراصل ماننے نہیں ہوگا بازار اس کو اسی طرح سے دیکھے گا تو فوٹس ہیلتھ کیر میں آج نہیں لگتا کوئی خاص تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے جنرل ان کی بورڈ بیٹھک بھی دیر شام سیکنڈ ہاف میں ہوتی ہیں اس کا پرنام بازار بند ہونے کے بعد ہی جنرلی آتا ہے تو اس لحاظ سے رکھے گا نظر اس سٹاک پر اشوکہ بلڈ کون پر بھی رکھے گا نظر ایک معاملہ ہاربیٹریشن میں فسا تھا اور اب یہ پیسہ ان کو مل رہا ہے تیرہ سو چوراسی کروڑ روپے ان کے پاس لگتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر یہ ایک اچھی خبر مانی جائے گی نظر رکھے گا فیوچر گروپ کے سٹاک پر اور کشور بیانی جی نے کچھ بڑے انویسٹرز کے ساتھ ملاقات کری ہے اور خبریں اب میڈیا میں یہ آ رہے ہیں کہ وہ بھی دس پرسنٹ ہستداری بیچنا چاہتے ہیں کچھ بڑے گلوبل ریٹیلرز کو اس سے پہلے پانچ پرسنٹ کے آس پاس کی ہستداری ایک بڑی ویدیشی کمپنی کو شاپر سٹاپ نے بیچی تھی اور لگتا ہے اسی طرج پر کچھ فیوچر گروپ میں بھی وچار کیا جا رہا ہے یہ والمارٹ فلپ کاٹ ڈیل کے بعد یہ بیان جو آیا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بیان ہے اور اس کے چلتے فیوچر گروپ کے سارے شیروں میں آج حرکت دیکھنے کو مل سکتی ہے تو فیوچر ریٹیل، فیوچر لائف سٹائل، فیوچر کنزیومر، باچھے کمپنی آئے لسٹیڈ یہ وہ اس پیک ہے جو آج سب کے ریڈار پر پر رہنے والا ہے سب سے دلچسٹ سٹوری یہی رہے گی کہ کشور بیانی اب کیا آگے پلان کرے شکریہ ہی امت اس جانکاری کے لئے ٹیکن ساتھ یہ